محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ محبوبِ یزدہ مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیمی محمد سید الكونین وثاقالین محمد سید الكونین وثاقالین مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیمی مولا یا صلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم سلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم سلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم سلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم سلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی کا خیر خلقی کلیم سلیم سلیم دائیمان نابادا علا حبیبی بی کا خیر خلقی کلیم موسیقی موسیقی رسول الله حبيب الله امام المرسلی رسول الله حبيب الله امام المرسلی موسیقی 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 ریت کا ذرہ ہے نا ریت کا ذرہ یہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں تخلیق کر سکتا جبرائیل جیسا فرشتہ جس کا سر ساتھویں آسمان پر ہے پیر ساتھویں زمین میں ہے ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتا جو کچھ آپ اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں اس کی تخلیق سو فیصد ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے اب انسان دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے انسان کیوں آپ دیکھئے یہ آپ کا آفس ہے آپ کے آفس میں کوئی آدمی انٹر کرتا ہے باہری گارڈز بیٹھے ہوئے ہیں پہلا سوال پوچھتے ہیں بھائی اب یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا کام ہے اب اگر یہ آنے والا آدمی یہ کہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے میں کیوں آیا ہوں یہاں پر تو یہ آدمی سیڑھیوں سے اوپر بھی نہیں آسکتا کہ بھائی یہاں کوئی مزاق ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں پتا تم یہاں کیوں آئے ہوں تو ایک آفس ایک normal سا آفس یہاں تو کوئی آدمی بغیر مقصد اور بغیر وجہ کے آ نہیں سکتا تو اس کائنات کے اندر میں اور آپ بغیر وجہ کے ہیں تو قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے اَفَحْسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسَنْ وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُمْ اَفَحْسِبْتُمْ کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارا خیال ہے تم ایسی پیدا کیے گئے ہو تم خود تو کوئی چیز بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کرتے تو تم نے اپنے رب سے یہ توقع رکھی ہوئی ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا جو کائنات کا نظام بنایا ہے یہ بے وجہ ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے تم جو بنائے گئے ہو بے وجہ بنائے گئے ہو تمہارا کیا خیال ہے تم نے واپس نہیں آنا ابھی میرے پاس فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ تم مطلب تم تم نے اپنے رب کی جو کا جو وزڈم ہے تمہارے رب کا جو کامل علم ہے تمہارے رب کی جو کامل حکمت ہے اس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تم بغیر وجہ کے بیٹھے ہو یہاں پر وقاس تمہیں ایسی پیدا کر دیا گیا بغیر وجہ کے تو یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اپنی علم اور اپنی سوچ سے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور انسان کا جتنا بھی علم ہے اس کا محور یا تو اس کی نظر ہے یا اس کی زندگی کے تجربے ہیں وہ یہ اوپر تک دیکھ سکتا ہے اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا گیا ہے تجربوں سے اس نے دس باتیں سنی ہیں کہ ہم چاند پر بھی اترے ہیں اور اب ہمارے اجاز مریخ پہ جا رہے ہیں یہ اس کی زندگی کے تجربے ہیں تو اس نے سوچ رکھیں جہاں انسان کی سوچ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس جگہ سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے جہاں اس کی لوجک اللوجکل ہو جاتی ہے وہاں سے وحی کا علم شروع ہو جاتا ہے اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں زندگی پر نہ پتا چلتا کہ ادھر دو کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی لوجک یہ پرووی نہیں کر سکتی لیکن بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے قرآن نے جب کہا نا دَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي یہ ایک ایسی کتاب ہے یہ سیدھی پکی ٹھکی بات کرتی ہے اس میں کوئی توڑ جوڑ موڑ نہیں ہے تو پہلی جو قرآن نے بات ماننے والوں کی صفت بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ ہدایت دیتی ہے کن لوگوں کو متقیوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں صرف اس کو اس کتاب سے نفع ہوگا اور کسی کو نہیں ہوگا جو اللہ سے ڈر رہا ہے اللہ اس کتاب کے ذریعے اس کو صراطِ مستقیم پر چلائے گا ہر ایک نہیں چل سکے گا اور ڈرنے والوں کی پہلی صفت کیا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں جن باتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا غیب کی باتیں پر ایمان لاتے ہیں یہ غیب کی باتیں ہمیں کس نے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بتایا اگر کرامین کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں منہ تو نظر ہی نہیں آرہا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے ان کے ذریعے پتا چلا قرآن کہہ رہا ہے مرے بندوں تم سے جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق دنیا میں نہیں ہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ آسمانوں سے آرہا ہے مرے بھائی وقاس تم سے جس رزق کا اللہ فرمارے میں نے وعدہ کیا ہے اس کا تعلق زمین پتھر سونا چاندی ذراعت کاشتکاری سورت چاند ستاروں پہاڑوں سے نہیں ہے بلکہ یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں تمہارے لئے لیکن مجھے تو سب کچھ یہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے تو پیاس پانی سے بچتی بھی نظر آ رہی ہے اور پیٹ کھانے سے بھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اناج کے کھانے سے بھوک مٹتی بھی نظر آ رہی ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخ دیکھ رہی ہے اور زبان بول رہی ہے اور کان سن رہے ہیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری پیسے ہیں تو میرے کام بنیں گے پیسے نہیں ہیں تو میرے کام نہیں بنیں گے مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میری یہ نوکری گئی تو میں تو تباہو برباد ہو جاؤں گا یہ نوکری میں چلتا رہوں گا تو ٹھیک چلتا رہوں گا میری زندگی بنی رہے گی مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں اس لیے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کے گرد گھوم رہا ہے چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے اسباب کے گرد گھوم رہا ہے حالانکہ یہ صرف اور صرف پیالے ہیں جن میں رزق ڈالا جاتا ہے تو دراصل میں پیالے کی خدمت میں لگا ہوا ہوں جو اس میں رزق ڈال رہا ہے اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے تو جو یہ زندگی گزارے گا تھوڑے دنوں کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اس پر حالات آنا شروع ہوں گے یہ جتنی قومیں تباہ ہوئی تھی یہ اپنی چیزوں میں گم ہو کے تو تباہ ہوئی تھی مجھے اسے اقبال نے نہیں کہا کافر کی یہ پہچان کہ آکاش میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آکاش آکاش میں گم ہے دنیا میں گم ہے یہی سے ہوگا سب کچھ اسی پیسے سے ہوگا اب کیونکہ پیسے سے ہوگا تو پھر میں نے اس بات کی پروانی کرنی کی یہ پیسہ کیسے آئے گا میرے پاس کیونکہ ہوگا تو پیسے سے یہ کیسے آرہا ہے اس کی فکر تو میں تب کروں گا جب مجھے اس بات کا احساس ہوگا کہ بھائی اس پیسے سے میری زندگی نہیں بنے گی یہ پیسہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس سے تو صرف ہوتا وہ نظر آرہا ہے کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا نظر آرہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ کی یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا ٹوٹل مفہوم ہے جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا وہاں نظر آرہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے سات آسمان کے فرشتے اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور یہ آتش فشاں اور یہ پہاڑ اور یہ سورج چاند ستارے یہ اپنے اندر اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتے جتنی ایک ریت کا ذرہ رکھتا ہے ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر میں کیوں اللہ کے حکم کو توڑوں یہی وجہ تھی کہ جب جبرائیل نے آکے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ یہ نمرود تو آپ کو آگ میں پھیکنے والا ہے تو آپ کہیں تو بچا لیں آپ کو تو پوچھا کہ مجھے تم اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اجازت لے کر آئے ہو کہا جی حکم سے نہیں آئے اجازت لے کر آئے تو کہا نہیں پھر تمہاری ضرورت نہیں ہے پھر تو تم بھی نہیں بچا سکتے پھر تو تم بھی بے حیثیت ہونا تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر اس نے بھیجا ہے تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ بھیجا ہوگا ورنہ تو تم بے حیثیت ہو وہ تمہاری حیثیت ایک سیکنڈ میں ایسے سلب کر لے گا تم بیکار ہو جاؤ گے حسبن اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر یہ ان کے الفاظ تھے یہ کہا کہ جب اس نے ان کو منجنی سے پھیکا تو چلے گا ہوا کے اندر انہیں گا لوگوں کرنے سے تو جو ایسا اپنے اندر ایمان رکھتا ہے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کریں گے تو اللہ کریں گے پھر اللہ اس کی مدد ایسے کرتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کی کی کہ براہ راست حکم دیا آگ کو یا نار اے آگ کونی بردم والسلامن علی ابراہیم تو روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا کی جو آگیں تھیں وہ دبک گئیں اقدم سے کہ یہ شاید حکم ہمیں نہ آیا ہو اور ساری کی ساری ایسی بجین وہ آگ کہ جس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی اقدم سے تو فرمایا سلامتی والی تو پھر تھوڑی درم ہو گئے اور شولو نے یوں اوپر ایسے آسمان پر سے ان کو وہیں سے پکڑا یوں گما گموں کے نیچے لے کر آئے جو یہ رسیاں لگی تھی ان کو تو جلا دیا ایک بال بھی یہاں سے نہیں جلا اللہ نے جبرائیل کو بیجا اس نے پر مار کے وہیں پر آفشار اور وہیں پر پانی اور وہیں پر باغ اور تخت اللہ رب العزت یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو میرا بن کے چلے گا میں اس کی چیزوں کے بغیر مدد کروں گا براہ راست مدد کروں گا جو میرا بن کے چلے گا اور یہ امتحان کب تک ہے موت تک موت تک موت تک اللہ کے ہر غیر کی نفی کرنی ہے نہیں ان سے نہیں ہوگا یہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا کریں گے تو اللہ کریں گے میں اپنے عامال پورے رکھوں گا اس سے نہیں ہوگا یہ سو تلواریں اس میں اللہ مجھے نکال کے لے جائے گا یہ نہیں کر سکتی یہ تب ماریں گی جب اللہ کا حکم ہوگا ورنہ یہ نہیں کچھ کر سکتی تو جو ہمارے کلمے کے دو حصے ہیں لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد و رسول اللہ کہ اس بات کا مجھے یقین ہو جائے کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلوں گا تو ہر صورت میں اللہ نے مجھے دنیا میں کامیاب کرنا ہے اور اگر میں آپ کے غیروں کی زندگی پر چلوں گا ہر صورت میں میں نے ناکام ہونا ہے یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اس کو اس لیے اس پہ ابو جہل نہیں آتا تھا وہ کہتا تھا نہیں یہ ایک اللہ کو نہیں مان سکتا میں اور مجھے محمد مصطفیٰ کے طریقوں پر چلنا پڑے گا یہ میں نہیں کر سکتا وہ ہم سے زیادہ کلمہ کے مفہوم کو جانتا تھا ہم تو کلمہ پڑھ کے بھی مفہوم سے نواقف ہیں کہ اس کا بسکلی مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے نہیں کوئی مابوس سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ تو ترجمہ ہے مفہوم کیا ہے اس کا یہ کلمہ میرے سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے میں نے پڑھ تو لیا یہ میرے سے کیا چیز مانگ رہا ہے یہ میرے سے کیا چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے یہ ڈاکٹر ہیں یہ کہتے ہی آپ اور میں سمجھ جائیں گے کہ ان کی زندگی کے اندر کون کون سی محنتیں ہوئی ہوئی ہیں یہ کسی میڈیکل کالیج گئے ہوں گے وہاں پر جا کر یہ ٹیچرز سے پڑے ہوں گے یہ وہاں پر جا کر انہوں نے لیبز اٹینڈ کی ہوں گی انہوں نے پیشنٹس دیکھے ہوں گے انہوں نے کسی کسی کتابیں پڑی ہوں گی یہ بھی کچھ عرصے کے بعد اگر ذرا سا کورس آر آگے کرنے سرجنز بن جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ یہ ایک ڈاکٹر ہیں تو جب میں ہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو صحابہ فرماتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری جس میں اللہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کافتا للناس جب آپ کو کہا گیا تو ہم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ آیت ہم پہ اتری ہے رسول اللہ پہ نہیں اتری کہ ہم پہ اتری یہ اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے ہم نے آپ کو ساری ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنایا ہے تو صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ دنیا سے چلی بھی گئے تو آپ کے کام کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر آکے پڑ گئی ہے اس آفس میں کام کرنے والا اگر اس کو اپنی ذمہ داری کی سمجھ میں آ گئی تو سارا کا سارا دفتر اس کی عزت کرے گا ایسے ہی ہے نا اور بینک کا مالک اس کو کس نظر سے دیکھے گا یار یہ ہے ابھی چاہے کسی پوزیشن میں بھی ہے جو فکر اس کے دل میں ہے وہ فکر تو اس برانچ مینجر کی فکر اندر کے اس میں نہیں ہے اس کو تھوڑی سی محنت اور کرنے دو اس کو لے جا کے میں یہیں بٹھاؤں گا کس بنیاد پر کس بنیاد پر اس کی فکر کی بنیاد پر کام ابھی اتنا چھنی آتا اس کو لیکن یہ اس فکر میں گھلے جا رہا ہے گھلے جا رہا ہے کہ کیسے پورا کا پورا پاکستان جو ہے وہ اسلامیک بینکنگ میں آ جائے اس فکر نے وقاس کو پاگل کیا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے پورے کے پورے ملک میں یہ جو لوگ کنونشنل بینکنگ کر رہے ہیں میں کس طرح سے ان کو اس سے نکلواؤں یہ فکر جو ہے نا یہ فکر یہ سب سے بڑا ایسے ٹیس کا کام ابھی وہ کیسے نکالے گا یہ تو ابھی یہ فگر آؤٹ ہی نہیں کر سکا اس بنیاد پر یہ بینک کے چیئرمن کے آگے ایک ویلیو رکھتا ہے وہ مسلمان جس کے دل میں یہ فکر ہو کہ سارا کا سارا عالم کلمہ پڑھ لے نہیں تو مرتے یہ جہنم میں جائیں گے اس انسان کی اللہ کے ہاں قیمت ہے اور ہر صحابی ایسا تھا اسی لئے سوالاک تھے ٹوٹل کتنے تھے سوالاک اللہ نے ان سوالاک کو تیس سال کے قلیل عرصے میں تین برعاظموں کا بادشاہ بنا دیا تین برعاظموں کے امام بن گئے سوالاک فکر کی بنیاد پر اللہ کریں گے اللہ سے ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے اس بات کا وہ یہ کہا کرتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے کونو مثلہ نا ہماری طرح ہو جاؤ میں تو ابھی بیان کر رہا ہوں وہ بیان تو نہیں کرتے تھے وہ ایک کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ ہماری طرح ہو جاؤ نہیں تو برباد ہو جاؤ گے اور ان کے یہ بول کیونکہ اندر کا حال اندر کا حال ایسا تھا نا وہ حال منتقل ہوتا تھا تو اس حال کی بنیاد پر جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ایک دم کلمہ پڑھ کے اسلام کو بول کر لیتا تھا ایک دم اللہ کی بزرگی بڑائی کا اس کو یقین ہو جاتا تھا آج یہ معاشرے میں یہ جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اللہ کی ذات کے استعظار سے دل خالی ہے یہاں اللہ نہیں ہے نہ مرنے کا خوف ہے کہ میں نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نہ اس بات کا خوف ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس پر میرے پر پکڑ آ سکتی ہے اب آپ کو سمجھ گیا کتنا ضروری ہے کہ دل میں کلمہ کا استعظار ہو کیونکہ جیسی کلمہ کلمہ نکلے گا کلمہ کا استعظار نکلے گا یقین میں کمزوری آئے گی ہر گناہ وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا جس گناہ کے کرنے سے معاشرے میں آگ لگتی ہے ہر وہ گناہ کرنے کو تیار ہو جائے گا اور جیسے ہی اس بات کا احساس ہوگا کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے یہ انسان اتنا نرم اور یہ انسان اتنا شفیق بن جائے گا کہ لوگ خود بخود اس سے جڑنا شروع ہو جائیں گے اس لیے ہے یہ دعوت کی میند اتنی ضروری کہ یہ اگر نہ ہوئی یہ اگر نہ ہوئی تو یقین یقین میں بگاڑ آئے گا وہ یقین کا بگاڑ بندے کو بھی برباد کر دے گا اور جس جس انسان سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی برباد کر دے گا چیزوں سے ہوتا ہے سب سے بڑا حادثہ ہے کائنات کا قومِ آج کس طرح سے برباد ہوئی تھی یہی وجہ تھی ہماری طاقت حود علیہ السلام نے ان سے کہا تمہاری طاقت کچھ نہیں ہے تو من جانے با اللہ ہے انہوں نے با اللہ اللہ کہاں سے آگیا بیچ میں ہم ہماری برادری ہماری طاقت انہوں نے ہوا کو آتے ہوئے دیکھا جس ہوا نے ان کو برباد کیا بجائے اس کے کہ اس وقت بھی توبہ کر لیتے ایک دوسرے کے بازو پکڑ لیتے کھڑے ہوگا ایسے کر کے قومِ سمود یہ ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے سنتکار تھے ٹیکنالوجی کی لائن کے لوگ تھے یہ قومِ آدھ کے بعد آئے تھے صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو مت اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کرو مت کرو قومِ آدھ کا حال دیکھو انہوں نے بولا وہ تو ہوا نے ان کو برباد کیا تھا انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے کہ ہم تو پہاڑوں میں رہیں گے ہوا کیا کرے گی پہاڑوں ایک چیخ نے برباد کر دیا قومِ لوت مارڈن یہ مارڈن زمانہ ہے مارڈنائزیشن کا زمانہ ہے مردوں کی مردوں سے شادیاں کرو عورت کو ننگا کر دیا بالکل کیا فرق پڑتا ہے جی دیکھئے نا پردہ تو دل کے اندر کا پردہ ہے نا جی پردہ تو دل میں ہوتا ہے جی سر پہ تو نہیں ہوتا عورت نصوہ کی آپ عورت کو وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ باتیں قومِ لوت میں ہوتی تھیں باقی قوموں پر ایک ایک عذاب آیا قومِ لوت پر پانچ عذاب آیا بے حیائی کا صدباب اللہ براہ راست کرتا ہے خود کرتا ہے بے حیائی کا صدباب خود کرتا ہے کیونکہ اللہ حیاد آرہے نا تو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے اور جب اللہ کو جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے یہ وہ گناہ ہے بے حیائی کا گناہ وہ گناہ ہے کہ جب زمین پر بے حیائی ہوتی ہے تو فرشتے کو ڈر کے مارے اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی گرا اللہ کا عذاب ان پر وہ خوف سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اگر عذاب آئے تو ہم پر نہ آئے قومِ سبا کاشکاری کی لائن کے لوگ بزنسمن پیپل اپنے بزنس پر یقین اللہ کی کھل لم کھلہ نافرمانی برباد کر دیئے گئے ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا وہ تو ایک گناہ میں مفتلا ہوتے تھے پوری قوم ختم کر دیتے تھے اللہ سالح علیہ السلام کی قوم نے جب اونٹ کی ٹانگیں کٹی ہیں اور وہ اونٹ گری ہیں ان کی اونٹنی تو جو اونٹنی کا بچہ تھا نا اپنی ماں کے ساتھ وہ بھاگا اور بھاگ کے پہاڑ پہ چڑ گیا اور پہاڑ پہ چڑ کے اس نے تین چیخیں ماری ہیں سالح علیہ السلام نے سن لی سالح علیہ السلام ہیچے آگئے انہوں نے کہا کیا ہوا تو دیکھا وہ اونٹنی مری پڑی ہے آپ نے کہا تمہارے پاس تین دن ہیں صرف توبہ کے تین دن ہیں ان تین دنوں میں توبہ کر لے یہ ایسی ہے کہ جیسے اعلان ہو اے امت محمدیہ تین دن ہیں تمہارے پاس تین دن کے اندر مجھے ایک بے نمازی نظر نہ آئے مجھے ایک ظالم نظر نہ آئے مجھے ایک جھوٹا نظر نہ آئے مجھے ایک دو نمبر کاروباری نظر نہ آئے مجھے ایک ماں باپ کا نافرمان نظر نہ آئے مجھے ایک بے حیاء عورت بے پر